بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور اس میں ہمارے پاس یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے write a separate پروگرام کیا کرے جو اس والے encrypted data کو 4 digit والا جو generate ہوا تھا اس کو واپس original farm میں original number میں لے آئے اب ہم نے وہ پروگرام بنانا ہے کہ ہم یہ encrypted data کو original farm میں کیسے لے کے آتے ہیں دیکھیں اس کے پیسے جو logic وہ سمجھ لیتے ہیں دیکھیں پہلے ہم نے نمبر الگ کیا ہمارے پاس نمبر تھا 3045 چلے یہ والا نمبر لے لیتے ہیں کسی ایک digit کو encrypt کیا ہم نے کیا کرتے تھے یہ نمبر مل گیا ہمارے پاس 5 ہم نے کہا 5 میں 7 add کرو تو 5 میں 7 add کیے تو وہ ہو گیا 12 اور جب اس کا mod لیا 12 کا 10 سے تو اس نے answer دیا ہمیں 2 یعنی کہ ہمارے پاس یہ 5 convert ہو گیا 2 میں ٹھیک ہو گیا یہ سارا کام کرنے سے 5 2 میں convert ہو جاتا ہے یہ encrypt ہو گیا اب ہمیں واپس 5 چاہیے اچھا sign صرف اتنی سی ہے کہ اسی نمبر کو اس کو 10 بنا لے ہم یہ 7 تھا plus 3 کر دیں چونکہ mod 10 کے ساتھ ہے اگر mod یہاں کوئی اور ہوتا 3 کے ساتھ یا 6 کے ساتھ mod ہوتا تو ہم اتنا ہی اس میں add کرتے ہیں 11 کے ساتھ mod ہوتا تو اتنا ہی ہم اس کے ساتھ اس کے اندر اتنا add کر دیتے ہیں 7 میں 3 add کریں گے تو وہ ہمارے پاس 10 بچے گا اب کیا کریں گے ہم جو ہمارے پاس encrypted data ہے یہ 2 اس میں کریں 3 add تو جب ہم نے 3 اس میں add کیا تو ہمارے پاس کیا آ گیا 5 جو کہ ہمارے پاس original data تھا اور اسی طرح mod 10 سے لیں گے تو ابھی 5 ہی بچے گا جو کہ original data ہی ہوگا اچھا اب ایک اور example لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ کہ ہم نے دوسرا نمبر لیا تھا یہ 4 ٹھیک ہے اب 4 کو کیسے اس میں convert کریں گے 4 plus 7 تو یہ ہو جائے گا ہمیں 11 mod 10 سے لیا تو ہمیں 1 مل گیا یعنی کہ جب ہمارے پاس 4 ہو تو ہمیں 1 ملتا ہے تو اسی طرح ہم descriptive میں ہم نے decide کر لیا کہ اس کو کہلیں کہ نہ convert کرنا ہے تو 3 اس میں add کریں جب 3 add کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہی 4 باقی بچ گیا اچھا ہو سکتا ہے کہ 4 5 میں یہ ایسا issue آ رہا ہو تو ہم اگر 0 والے کو add کر کے دیکھ لیں 0 والے میں جب 7 add کیا تو اس نے ہمیں دیا 7 7 کا more 10 سے لیا تو 7 ہی بچ گیا ہمارے پاس اب encrypted data ہمارے پاس 7 ہے اس سے واپس ہی ہم نے جو formula نکالا وہ 3 add کرنے کا تھا تو 7 میں جب 3 add کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا 10 10 کا more ہم 10 سے لیں گے تو answer کے بچے گا ہمیں 0 تو original data کیا تھا ہمارا 0 وہ ہمیں واپس مل جاتا ہے تو بس اس میں اس کے behind sign صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے یہاں پر 3 کر دینا ہے باقی اسی طرح لیں گے اور second چیز جو ہمیں کام کرنے والی ہے وہ یہ ہوگی اس والے میں آ جاتے ہیں ہم لوگ digit کی conversion واپس ہم نے دیکھ لی اور دوسرا کام ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے program کے اندر first جو digit تھا اس کو ہم نے رکھا تھا first digit کو یہ first digit تھا اس کو ہم نے رکھا تھا یہ second number پہ یہ والا پہ یہ یہاں پہ اور second والا ہمارا یہاں پہ آ گیا تھا last پہ sorry first والے کو third پہ رکھا تھا ہم نے ہاں جی first third سے change کیا تھا اب واپس third سے first میں لے کے آنا ہے تو وہ ہی کام کریں گے جو ہمارے پاس پہلے encrypted data میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس سے ہم کیا کریں گے یہ third والے کو لے آئیں گے پہلے پہ جو third number پہ کون سا پڑا تھا first والا پڑا تھا اس کو لے آئیں گے پہلے number پہ اور اسی طرح second number پہ کون سا چاہیے تھا یہ جو second پہ پڑا ہوا تھا جو ہمارے پاس fourth پہ پڑا ہے اس کو ہم second پہ لے آئیں گے اور جو ہمارا کہلیں کہ first پہ پڑا ہوا ہے اس کو ہم third پہ لے آئیں گے اسی طرح اسی ترطیب سے science وہ ہی ہے ہمارے پاس fourth والا اس طرح آ جائے گا تو وہ ہمارے پاس number original form میں آ جائے گا تو ہم print کرتے ہوئے جس طرح ہم نے یہاں سے اٹھایا تھا کہ پہلے number پہ third لے کے آنا ہے تو ہم نے third لکھ دیا اب alert میں ہم کیا کریں گے ہمارے پاس چونکہ اب number first second third پہلے والے پڑے ہوئے ہیں تو ہم دیکھیں گے اس کی locations کہ ہم نے first second third والی جو location ہے اس کو first پہ لے کے آنا ہے تو same یعنی کہ یہی کام کر لینا ہے اس کو first پہ لے کے آنا ہے تو یہاں پہ نام تو third کا ہوگا اس کو first پہ لے آئیں گے یا یوں سمجھیں کہ یہ minus minus ہمارے پاس وہ plus ہو جائے گا ایک شخص نے اس طرف مو کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ گمائیں گے اس طرف مو ہو جائے گا دوبارہ گمائیں گے پھر اسی طرف مو ہو جائے گا تو جب ہم نے encrypted کیا data تو یہ third پہ آ گیا ٹھیک ہے جب پھر اس کو کہلیں کہ گمائیا تو یہ first پہ آ جائے گا تو same یعنی کہ یہ سارا فارمولہ ہم نے دوبارہ apply کر دینا تو same program بن جائے گا تو اب ہمارے پاس یہ والا ہے program اس میں ہم کرتے ہیں changing changing کرتے ہیں اچھا جی اس ہی کو ہم copy کر لیتے ہیں original form میں دوبارہ لانے کے لئے کہ یہاں پہ ہم اس کو suppose کرتے ہیں یہ ہمارا original number اب دوبارہ original number بنا لیا ہم نے end کیا تو میرے پاس دوبارہ original number آ گیا encrypted ہم نے integer کی format میں اس کے اندر دوبارہ سارا رکھ لیا اچھا اب ہم یہی کام دوبارہ کرنا ہم نے یہ fourth اور یہ ان سب کو ہم نے کیا کرنا ہے اسی کو دوبارہ ہم نے apply کروا دینا ہے یہ میں نے کیا copy اور اس کو ہم دونوں کام ہم ایک program میں کر رہے ہیں کیا ایک بنا بنا دیں گے تو وہ ہی بن جائے گا اب changing صرف یہاں پہ ہوگی کہ ہم نے یہاں پہ three کر دینا ہے یہاں پہ بھی three کر دینا ہے اس کو واپس اپنی حالت میں لانے کے لیے اور اس کو بھی ہم نے یہاں پہ changing کر دیا یہاں پہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے یہ change کر دیا جی اب اس کو کرتے ہم execute اور یہ ہمرا program execute ہو گیا اب وہ number پوچھ رہا ہے ہم دے رہے ہیں اسے one ڈبل zero یا zero nine three یہ نمبر دیا میں نے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ encrypted بنا کے دے دیا encrypted digit ابھی ترتیب میں جو پڑے ہوئے تھے پہلے والے پہ یہ والی چیز اس کے بعد اس کی location change کر کی تو یہ والا data بن لیا اب اس location سے واپس کیا آیا ہمیں original ہم نے کیا digit نکال لیا اس کی ضرورت نہیں ہے تو واپس اگر ہم دیکھیں گے تو یہ 1093 وہی نمبر ہے جو یہ درمیان والی confusion ہم مٹائی دیتے ہیں دوبارہ execute کرتے ہیں کہ ہم نے سمجھانے کے لیے یہ رکھا تھا کہ دیکھنے کیا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا encrypted data آگیا اور second line پہ دوبارہ ہم descriptive یعنی کہ دوبارہ original number میں ہمارا record چاہیے ہوگا تو دوبارہ وہی کام کیا سوائے صرف یہ 3 کیا ہے 3 کیوں کیا ہے اس کی encrypted data آگیا 4 309 جو اس کو اس نے اس کو convert کر دیا اب اس کو واپس ہی 32 76 میں آگیا 32 76 same original میں آرہا ہے تو اگر صرف separate program ہوگا تو encrypted data لے گا تو پھر اسے convert کرے